نمسکار دوستو ہندی نیو جے فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو اب ایک نیا یود ہونے جا رہا ہے بلکل یہ سمجھ لیے کہ یود میں دو سینائے بلکل آمنے سامنے پہنچنے ہی والی ہیں وہ دو دیس ہیں ارمینیا اور ازربائیجان آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی قریب دو سال پہلے ارمینیا اور ازربائیجان کا یود ہوا تھا جس میں ارمینیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ازربائیجان کی جیت ہوئی تھی وہ دراصل بات یہ تھی کہ اس وقت جب لڑائی ہوئی تھی تو ارمینیا کا ساتھ روس کو دینا تھا لیکن روس نے اس کو ساتھ دیا نہیں اور اسے کسی بھی طرح کی کوئی ہتھیار کی سپلائی بھی نہیں کری ایک تو یہ رہا ریجن ارمینیا کا ہارنے کا ساتھی ساتھ اس سے بڑا جو ہارنے کا ریجن تھا کہ جو ازربائیجان ہے ازربائیجان کو سپورٹ کیا تھا اسرائیل نے اور ترکی نے ترکی نے اپنے ڈرونز دیئے دے جس سے ارمینیا کافی پچھڑ گیا تھا یود میں ادروائز ارمینیا سٹارٹنگ میں یود میں آگے چل رہا تھا ازربائیجان کی حالت بہت خراب تھی لیکن بعد میں جب ترکی نے اپنے ڈرون دیئے تو وہ ارمینیا کے لئے کافی گھا تک ثابت ہو گئے اور ساتھی ساتھ ان کو پورا سپورٹ اسرائیل کا ملنا تھا ہاں بلکل اہی آپ سمجھیں اسرائیل ایک مسلم کنٹری ازربائیجان کا سپورٹ کر رہا تھا جہاں جس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ دیس اس کے ساتھ جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کی کچھ وہ مسلم کنٹری ہے تو اسرائیل ان کا سپورٹ نہیں کر سکتا بلکل کھلے طور پر کیا تھا اچھے خاصے ہتھیاروں کے سپلائی کری تھی لیٹسٹ ہتھیاروں کی جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا ارمینیا کا اور ارمینیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ارمینیا کرسچن کنٹری ہے اس کے باوجود یو ایس اے نے اس کا کوئی سپورٹ نہیں کیا تھا اگر یو ایس اے اس وقت اس کا سپورٹ کر دیتا ارمینیا کا تو ارمینیا کو ید میں ہارنا نہ پڑتا اور جو اس نے اپنی لینڈ کو گوائی تھی وہ اس کو گوانی نہ پڑتی کافی جمین اس کی ازربائیجان نے اس وقت کبجہ کر لیا تھا اب دوستو آتے ہیں نیوج پہ کہ یہ ابھی ید اسٹارٹ کیوں ہونے جا رہا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ وہ جو ید ہوا تھا اس میں جو جمین کب جائی تھی ازربائیجان نے تو ابھی ارمینیا کے پرائیم منسٹر نے یہ کھلے طور پر بول دیا ہے کہ ہم کو جو ہماری جمین کب جائی تھی وہ واپس دے دو ادر وائز ہم ایک ہفتے کے اندر وار میں جانے والے ہیں یا تو آپ ید کے لیے تیار ہو جاؤ ایک ہفتے کے اندر یا تو ہماری جو جمین ہیں وہ دے دو تو اب دوستو سمجھتے ہیں کہ ارمینیا میں اتنی طاقت آئی کہاں سے ابھی دو سال پہلے ید لڑا وہ بھی ہار گئے ہارنے کے بعد دو سال کے اندر اب یہ بولنا ہے کہ ہم ید کریں گے اور اپنی جمینیں لیں گے دراصل دوستو بات یہ کہ ارمینیا کو طاقت جو مل رہی ہے وہ ان چیزوں سے مل رہی ہے کہ اب جو ازربائیجان کو ساتھ دینے والا ازرائیل ہے وہ خود ہماس کے ساتھ اپنی ید میں فسا ہوا ہے اس کو تو اب سپلائی کرنے نہیں پائے گا وہ کی کچھ سپلائی کر دے ہتھیاروں کے وہ خود پریسان ہے اس وقت ازرائیل کسی طرح وہ اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے ہماس سے اور دوسرے سائیڈ پر ترکی ترکی کے پاس اب وہ پاور بچی نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت فیننسیل کرسل میں فسا ہوا ہے وہ اپنے فیننسیل کرسل میں فسا ہوا ہے تو جب آدمی اپنی دن میں پریسان ہوتا ہے تو دوسرے مدد کرنے کے لئے آگے نہیں آ پاتا ہے اس لئے ترکی سے بہت زیادہ کوئی سپورٹ ملنے والا نہیں ہے اور اسی دو سالوں کے اندر ارمینیا نے اپنے جو ہتھیاروں کا کلیکشن اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے پچھلے دو سالوں سے تو بھارت نے اس کو بہت سے ایکیوپنٹ دی ہیں بہت سے ہتھیار دی ہیں جس کی وجہ سے ازربائیزان نے بھارت کے خلاب بھی بولا تھا لیکن بھارت نے اس کی چنتہ نہیں کری کہ ازربائیزان سے ہمارے ریلیشن کیسے رہیں گے اور اپنا سپلائی کرتے رہے ارمینیا کو تو ارمینیا کے پاس بہت اچھے سے ایکیوپنٹ پہنچ گئے ہتھیار پہنچ گئے اور ساتھ ہی ساتھ یو ایسے اور فرانس کا بھی سمرتن اس بار ملنا ہے ارمینیا کو کھلے طور پر فرانس نے بولایا کہ ہم آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ہتھیاروں سے بھی پیسے سے بھی اب یہ سمجھ لیے کہ جب کسی دیش کو تین طرف سے آکسیجن مل رہی ہوتی ہے تو اس کے حوصلے بلند ہوئی جاتے ہیں کہ اب ہتھیار بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ پیسہ بھی ملے گا اور دوسری طرف ہمارا جو دسمان ہوگا اس کی کوئی سپورٹ اس وقت کر نہیں پائے گا یہ یہ ٹائم اس لیے ارمینیا نے چنا ہے کہ ہم کو ہماری جمین واپس دے تو نہیں تو ایک ہفتے کے اندر یو دیجھے لو دوستو ہم نے جو ارمینیا کو ہتھیار بیچے تھے ایسا نہیں کہ ہمیں ازربائی جان سے کوئی دکھت ہے دراصل ہم نے ارمینیا کو ہتھیار اس لیے دیئے کیونکہ ہم کو اپنے ہتھیاروں کو بیچنا تھا اس لیے اور کوئی ریجن نہیں ہے دوستو اب اس سے ڈیولپمنٹ اس پہ اور بھی ہوں گی تو میں آپ کے لیے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آتا رہوں گا دھنیواد